لاہور ہائی کوٹ نے زمان پارک آپریشن رکنے کے حکم میں کل تک توسی کر دی جیسٹس تارک سلیم نے فواد چہدری سے مقالمہ کیا کہ آپ قانون پر عمل نہیں کر رہے ساری قام کو مسیبت میں ڈالا ہوا ہے لاہور ہائی کوٹ میں زمان پارک میں پولیس آپریشن کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے دوران سماد جیسٹس تارک سلیم نے سوال کیا کہ درخواست گزار فواد چہدری کدھر ہے اس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ وہ راستے میں ہیں عدالت نے کہا کہ دس بجے کا وقت وہ یہاں کیوں نہیں ہے کیا یہ ان کی سنجیدگی ہے کہ وہ دس بجے یہاں موجود نہیں ہے جیسٹس تارک سلیم نے کہا کہ مجھے تو اس سارے ایشو میں مسئلہ ہی کوئی نہیں لگتا سب قانون میں ہے دونوں جانب سے کوئی قانون نہیں پڑتا دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں دونوں جانب سے اس سسٹم کو جیم کیا ہوا ہے ایشو وارنٹ کا ہے مگر کبھی آپ لاہور ہائی کوٹ آتے ہیں اور کبھی آپ اسلامباد ہائی کوٹ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جانا کہا ہے سماد کے دوران فواد چہدری جب کمرہ عدالت میں آئے تو جج نے مقالمہ کیا کہ آپ قانون پر عمل نہیں کر رہے ساری قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے فواد چہدری نے جواب میں کہا کہ اگر خان صاحب چار کوٹ میں پیش ہوئے تو دوسری میں پیش ہونے سے کیا مصدا ہونا تھا عمران خان پر حملے کی معلومات سو فیصد کنفرم تھی اسی لیے ویڈیو لنک سے حاضری کا کہا عدالت نے کہا کہ سیکیورٹی کا ایک تکرکار موجود ہے آپ اپنے آپ کو سسٹم کی اندر لائیں ہر ایک چیز کا ایک تکرکار ہے ہر ایک یہ حقوق ہے ان میں بیلنس کرنا ہوگا آپ سب مل کر بیٹھ کر اس کا حل نکالیں اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلائن کریں خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے نے آپ کی اتوار کو ریلی نہیں ہوگی کوئی شادی بھی کرتا ہے تو پہلے پلائن کرتا ہے آج آپ اگرچے بیٹھ کر اس کا حل نکالیں عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل صبح گیارہ بجے تک ملتگی کرتی